ایک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ میں باپ کی شکایت کی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتے نہیں اور میرا مال فرج کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم قبلوایا جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میرا انجیدہ ہوئی ہے اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیلئے چلے چونکہ عرب کی گٹی میں شاہری تھی تو رستے میں کچھ اشعار دہن نے کہتے ہوئی پہنچے ادھر برگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشعار سنے جو اور سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنے گا پہلے وہ اشعار سنے جو آپ تو اتنے ہوئے آئے ہیں وہ مخلص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعارتیں ہمیں سنائیں ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیا آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اے میرے بیٹے جتن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تب ہی سے شروع ہو گئے تھے تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہیں کہتا تو ہم کہا نہیں سکتے تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج موالجی کیلئے مارے مارے پرد کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں مر نہ جائے انان کے موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے پھر تجھے گرمی سے بچانے کیلئے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹنڈی چھاؤں مل جائے ٹنڈ سے بچانے کیلئے میں نے پتر توڑے تغانیاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کیلئے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڑیہ تک کم دور ہو گئی ہے لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی میں جگ گیا تو سیدھا ہو گیا اب میری خواہش ہے اور امید پوری ہوئی ہے کہ اب تو ہرہ برہ ہو گیا ہے چل اب زندگی کے آخری سان سے تیری چاہوں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتی ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتے پر چڑ گئی تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پاڑ کر رکھ دیتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے کہ کیوں کوئی علام سی بھی ایسے نہیں کرتا پھر میں نے اپنی سارے زندگی کی محنت کو جٹلا دیا کہ میں تیرا باب نہیں نوکر نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ اشہار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول کے شہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاڑی مبارک تر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھتے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا کہ انت و مالک لا بیک تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تفسیر کرتے بھی میں دیکھئے اللہ تعالیٰ سے قواہ کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب مطلوانوں کو اپنے امنے والے دین کی خدمت کر دنیا آخرت کی کرنے اس پیغام کو دور تک پہنچانے کی زندگی